تو آج کا جو فیصلہ ہے وہ ششکلہ پر آیا ہے دیکھتے ہیں کہ ششکلہ کا جو پیچھلے اتحاص ان کی جیونی ہے وہ کیا رہی ہے تنظاور زلے کے منار گڑی میں پیدا ہوئی ششکلہ کو فلموں کا بہت شوق تھا اور اس ایک وجہ نے انہیں جیریلتہ کے قریب لا دیا اما کہلانے والی جیریلتہ اور ششکلہ کے بیچ بہن جیسا رشتہ تھا اسی لیے انہیں چنمہ یعنی موسی کا اپنام ملا پر افسوس کہ ان کا سیاسی کریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے شادی سے پہلے ششکلہ ایک ویڈیو پارلر چلاتی تھی جہاں شادیوں کی ریکارڈنگ کی جاتی تھی اسی دوران ششکلہ کی شادی تامل نادو سرکار میں جن سمپرک ادھکاری نٹراجن سے ہوئی جو کڑلور جلے کی ڈی ایم چندر لیکھا کے ساتھ کام کر رہے تھے اس طرح ششکلہ کی ملاقات جیل علیتہ سے ہوئی 1988 میں دونوں اتنی اچھی دوست بن گئی کہ ششکلہ جیا کے گھر رہنے لگی دھیرے دھیرے ششکلہ کا قدر بڑھتا گیا وہ یہ بھی تیہ کرنے لگ گئی کہ اممہ سے کون ملے گا اور کون نہیں پارٹی کے فیصلوں پر بھی ششکلہ کی چھاپ دکھنے لگی اممہ کی سمپتی کی دیکھرے کا جمعہ بھی ششکلہ کے پاس آ گیا جیل علیتہ کے جیون میں ششکلہ کی اہمیت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1995 میں اممہ نے ششکلہ کے بھتیجے سدھاکرن کو گود لے لیا حالکہ ایک سال بعد انہوں نے سدھاکرن کا تیاغ کر دیا 1996 میں جب جیل علیتہ کو چناؤں میں ہار کا مو دیکھنا پڑا تو دونوں کی دوستی میں درارہ گئی دسمبر 1996 میں دونوں کی کلر ٹی وی گھوٹالے میں گرفتاری ہوئی 1996 میں ہی جیل علیتہ اور ششکلہ کے خلاف آئی سے ادھک سمپتی کا ماملہ درج ہوا 2012 میں اممہ نے ششکلہ کو پارٹی سے باہر کر دیا لیکن ششکلہ کے معافی مانگنے پر انہیں دوبارہ جگہ مل گئی کریپ 25 سال تک جیل علیتہ کے ہر روڈ شو چناؤ پرچار اور جن سبھاؤں میں موجود رہنے والی ششکلہ نے بھی سیاست کے سبھی گرس سے اکھ لیے جس کی بدولت جیل علیتہ کے ندھن کے بعد وہ پارٹی کی مہا سچیف بنی پر مکھی منتری کی کرسی تک وہ پہنچ پاتی اس کے پہلے ہی ان کے پرانے کارنامے راہ میں روڑا بن کر ان کے سامنے آ گئے بیورو رپورٹ ڈیڈی نیوز